آدھی چڑیل، آدھی عورت، قسط نمبر دو کچھ ہی دیر کے بعد میں مسعود کے تھانے پہنچ چکا تھا اسلام علیکم موسیقی 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 میں نے گاڑی پار کی اور مسعود سے علائق سلائق کے بعد ہم اس کی بیٹھک میں چلے گئے علی شبا علی کے لئے کچھ تھنڈا لے کر آؤ ہمارے بیٹھ جانے کے بعد مسعود نے اپنی وائف کو آواز دی ہاں تو مسعود اس کیس میں ایسی کیا پیش رہت ہوئی ہے جس کے بارے میں بتانے کہ یہ تم نے مجھے اتنی رات کو کال کی میں نے بیچانی سے پوچھا یار علی ہمارے جانے کے کچھ تیر بعد ساتھ والے گاؤں کے تھانے سے کال آئی اس نے کچھ معلوم کرنا تھا وہاں کا تھانے دار میرا کزن ہے بات چیت کے دھان جب میں نے اسے یامین کے کیس کے بارے میں بتایا تو وہ چونگ گیا اور کہنے لگا بلکل ایسا ہی ایک کیس تین مہینے پہلے اس کے گاؤں میں پیش آیا جو بندہ اس گاؤں میں قتل ہوا اس کی شادی کو بھی ابھی با مشکل دو ہفتے ہی ہوئے تھے اور وہاں بھی ایسے ہی خون کے دھبوں کے نشانات پائے گئے لیکن وہاں سے ہمیں کوئی سراغ نہیں مل سکا میں یہ سن کر فورا اس کے پاس گیا اور اپنے کزن کے ساتھ مل کر آج سارا دن انویسٹیگیشن میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ پچھلے تین سال میں ایسے دس واقعات ہو چکے ہیں جس میں شادی کے دو ہفتے کے بعد خواند کی لاش ملتی ہے اور وہاں پر ایسے ہی خون کے دھبوں کے نشانات پائے جاتے ہیں یہ سن کر میں چونک سا گیا اور مجھ پر ایک وحشت سی تاری ہو گئی اسلام علیکم علی بھائی کیسے ہیں آپ علشوہ بھابی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اللہ کا شکر ہے بھابی میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں بچے کیسے ہیں اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے میں نے جواب میں کہا اللہ کا شکر ہے بھائی سب ٹھیک ہے آپ لوگ آرام سے باتیں کریں میں بچوں کو سلا کے آتی ہوں بھابی یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی مسعود کی اس بات نے مجھے بہت چونکا دیا تھا مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اصل میں جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں ان میں اور یامین کے واقعے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے ان کا گھر بھی عبادی سے تھوڑے فاصلے پر قبرستان کے پاس تھا اور ان کی شادی بھی یقایا کی ہوئی مسعود نے مزید بتایا لیکن یار اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ وانیہ بھابی ہی تھی میں نے پوچھا میں اس بار ثبوت لے کے ہی آیا ہوں یہ کہہ کر مسعود نے اپنا موبائل نکالا اور مجھے تصویر دکھائی میں اور میرا کزن یہ تصویر لے کر ان جگہوں پر گئے تھے جہاں پر یہ واقعات ہوئے ہیں اور وہاں پر رہنے والے سب لوگوں نے ہی اس تصویر کو پہچان لیا اور ہر گاؤں میں اس کا نام الگ تھا میرے کزن کے گاؤں میں اس کا نام سانیا جبکہ اس سے پچھلے گاؤں میں اس نے اپنا نام آئیشہ بتایا تھا میرا دماغ اس ٹائم سن ہو چکا تھا اور مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھابی ایسا بھی کر سکتی ہیں کل صبح ہم ہاسپٹل چلیں گے اور وہاں جا کر دیکھیں گے مسعود نے کہا میں نے پریشانی اور حیرانی سے ملے جلے تاثرات میں مسعود سے اجازت لی اور اپنے گھر آ گیا سارے راستے میں میں یہی سوچتا رہا میرے ذہن نے بوس سے سوالوں کو جنم لیا تھا گھر پہنچ کر جب میں نے زلیخہ کو ان سب باتوں کے بارے میں بتایا تو وہ اس پر یقین کرنے کے لیے بلکل بھی تیار نہ تھی وانیہ بھابی تو شکل سے بے حد معصوم اور شریف تھی اور وہ تو بہت ہی فرما برداد تھی وہ ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتی یقیناً مسعود بھائی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے زلیخہ نے کہا نہیں یار اس بار تو مسعود کے پاس پکے ثبوت ہیں اور انہوں نے اس کے بعد ہی مجھے بلا کر ان سب باتوں کے بارے میں بتایا اور میں اس وقت شدید حیران ہوں اب کل جا کر ہم ہاسپٹل میں باقی ساری باتوں کا پتہ لگائیں گے جیسے تیسے کر کے میں نے یہ رات وزاری صبح صویرے ہی مسعود کے گھر گیا اور اس کو ساتھ لیا اور ہم ہاسپٹل پہنچے جی تو ناظرین اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب پڑیں اور ساتھ میں دیئے گئے گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہار نئی اپیسوڈ آپ کو بروقت مل سکے موسیقی موسیقی